چلیے بتائیے کیا لکھا ہے میں نے تھرٹین ایک آواز آئی ایک آئی بی دو آوازیں میں نے سنی ڈبلیو ڈبلیو کس نے بولا کس نے بولا ڈبلیو ارے دوست وری گوٹ تین چیزیں سنی ایم چار میک ڈانلڈ لیٹا ارے سر کمال کر دیا آپ نے سر پانچ اور ڈبلیو چھے آئی ہاں کیا بولا یہاں سے بھی کچھ آیا آئی ایم تو قریب قریب آٹھ نو پرموٹیشن کمبینیشن نکل کے آ رہے ہیں کلیر کسی کو نہیں ہو رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے ڈبلیو بھی بولا دیکھو یہ نئی چیز نکل کے آئی یہ میں نے بھی سنی آج یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے جو دوسری habit آپ کو دوست ڈبلیوپ کرنی ہے یہاں پہ وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں as a entrepreneur as a human being also مطلب میں صرف یہاں پر آپ کو دھندہ سکھانے کا نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے حساب سے دھندہ علاق ہوتا ہے میرے حساب سے دھندہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا میرے حساب سے دھندہ ہوتا ہے بہتر انسان بننے کے لیے سب نو کی پریبارشیں علاق ہوتے ہیں دھندے کیا کسی کا دھندہ تب اچھا ہو جاتا ہے جب وہ سوکر اور کمال لیتا ہے میرے لیے دھندہ تب اچھا ہوتا ہے جب میں چار نئی habit ڈیولپ کر لیتا ہوں سب کے لیے الگ الگ ڈیفینیشن سے تو دوسری habit آپ سیکھ سکتے ہیں اس example سے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ بھی confusion ہے آپ کو آٹھ نو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ بتائیے یہ کیا ہے اب کیا ہے یہ اب بیچ والا کیا تھا بی آپ کو پتا کیسے چلا بیچ والا کیا ہے اس کی سنگت دیکھ کر آپ کون ہیں یہ ڈیفائن تب کرے گا کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا آپ کیا ہو نہیں تو لوگ اندازہ ہی لگاتے رہیں گے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ وہ کہتے ہیں نا you are the average of five people you spend the most time with آپ ان پانچ لوگوں کا average ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جیون بتاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا from the last 15-16 year جو بھی میں نے achievement اپنے لائٹ میں چھوٹا موٹا کیا ہے from a scooter to s-class mercedes میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی habit ہے جو اگر آپ develop کر سکے اور وہ ہے اچھی سنگت کی habit دیکھو آپ کچھ بھی control کر سکتے ہو لیکن thoughts control کرنا بڑا impossible کام ہوتا ہے کون آدمی آپ کے کان میں آکے کیا بول دے گا اس سے آپ کتنا برباد ہو سکتے ہو اس کی کلپنا آپ کبھی نہیں کر پاؤ گے کھانے میں علاج کا زہر کھانے میں اگر کوئی زہر ملا دے نا اس کا علاج ہوتا ہے لیکن کان میں کوئی زہر ملا دے دوست اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو جو دوسرا habit develop کرنا as entrepreneur or as a human being اور کچھ بھی آپ سمجھئے وہ ہے کہ آپ کی آس پاس کا جو circle ہونا چاہیے جو سنگت ہونی چاہیے وہ شاندار لوگوں کی ہونے چاہیے اور اگر شاندار لوگ نہیں مل رہے تو better ہے کہ آپ اکیلے رہیے